بیجنگ ائرپورٹ بیجنگ سے ایک شہر ہے تقریباً کوئی اگر آپ فاسٹ ٹرین میں جائیں تو پچیس منٹ میں آپ کو لے جائیں گے ڈیرڑ سو کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہے لیکن وہ پچیس منٹ میں ٹرین پہنچا دیتی ہے اس کا نام ہے تینجن اب ایک غیر معروف سا شہر ہے لیکن آپ اس طرح کے شہر میں بھی اگر جائیں تو وہاں سکائی سکریپرز بلندو بھالائے مارتے ہیں شاپنگ ماؤز ان کی سڑکیں انفراسٹرکچر ان کا ائرپورٹ تو آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اسی طرح جب ہمیں ایک بہر شہر میں لے کر گئے وہ بیجنگ سے دو گھنٹے کی فلائٹ پہ تھا اس کا نام ہے چنگشا چنگشا ماؤو سے تنگ کا شہر اس کو کہتے ہیں ماؤو اس شہر میں آ گیا تھا جب وہ تقریباً پندہ سولہ سال کی اس کی عمرتی اس شہر میں وہ بھی ان کا کوئی بہت بڑے شہروں میں نہیں ہے چنگشا نقابل بیان حد تک وہ ترقی انہوں نے کر لی میں جس بات پر حیران ہوا روف صاحب اس شہر میں جا کے وہ یہ تھی کہ مجھے اس ٹورسٹ قائد نے بتایا کہ یہاں پہ جو پہلا شاپنگ مال تھا انیس سو نینانوے میں بنا تھا یعنی جس شہر میں پہلا شاپنگ مال انیس سو نینانوے میں بنا ہو اور اب اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو وہاں پہ اس جیسے نجانے کتنے شاپنگ مالز ہیں اس شہر میں ان کی میٹرو ٹرین جلتی ہے جس کی تین لائنیں ہیں ان کے سٹیشنز ان شاپنگ مالز کے اندر جا کے وہ رکھتی ہیں اس طرح کا وہ بلکل ایک ترقی آفتہ ترین جو ملک ہیں ان کے برابر کا وہ شہر ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ تو آپ کے بہت امیر شہروں میں ایک ہوگا ان نے کہا نہیں نہیں یہ امیر شہروں میں نہیں ہے یہ وہ کوئی شنگھائی یا شنزن یا گونزو یا اس طرح کے امیر شہروں میں یہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے میڈل کلاس سا شہر ہے یہ اور بڑا خوبصورت تھا بسے مجھے لگا وہ شہر کیونکہ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک دریا بیٹھا ہے اور بہت ہی سمندر کی طرح کا وہ دریا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک جزیرہ نماز سے بھی بنایا رکھا ہے وہاں پر ایک تورس سپارٹ ہے بہت خوبصورت جہاں پر وہ ماؤ کا انہوں نے بہت ہی بڑا ایک بت جو ہے وہ تراش کے رکھا ہے جو بہت ان کا ایک اپنی طرف سے آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے تو یہ جو پہلا امپریشن ہے نا وہاں پہ چائنہ کا جو ان کی ترقی کا وہ واقعی میں ایسا ناقابل بیان ہے کہ انسان ایک دفعہ تو بالکل حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آپ انہوں نے یہ کیسے یہ جو ترقی ہے یہ کی اچھا یہ جو سوال ہے جی کہ انہوں نے کیسے ترقی کی اس سے اس کو ہم بلکل ابھی ایڈریس کر لکھتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے جگر آپ نے چائنہ کی تھوڑی بہت ہم نے ہسٹری ظاہر حسب نہیں پڑی ہوئی ہے یہ وہ ملک تھا جب 1949 میں جب یہ ازاد ہوا تو اس کے بعد اس کی ایساچ کوئی اس طرح سے فوکسٹ ایکنومک پولیسی نہیں تھی انہوں نے مختلف قسم کے تجربے بھی کی ایک ان میں سے جس کو وہ ماہوں کا بہت بڑا ایک پروگرام تھا The Great Leap Forward اس کو وہ کہتے ہیں اس پروگرام کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1958 میں یعنی وہ پروگرام یہ تھا کہ جو کسان ہے وہ اپنی جو پروڈکشن ہے جو بھی وہ اگائیں گے وہ جا کے سرکاری گداموں میں جمعہ کرا دیں گے اور پھر ایک جگہ جا کر وہ جناب کھانا وانا کھائیں گے تاکہ سب کو جی کھانا مل جائے چھا یہ کھانا ملنے کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں چائنہ میں آپ کے علمے بھی ہوگا کہ کہت کی بھی ایک تاریخ ہے ان کی بہت زیادہ یہاں پہ کہت پڑھتے رہے ان کی جو پرانی بادشاہ تھے وہاں پر کافی دفعہ کہت پڑے اور ایک دفعہ تو ایک ایسا شخص بھی ان کا بادشاہ بنا جو جس کا خاندان بورا کہت سے مر چکا تھا پھر وہ شخص بعد میں بادشاہ بھی انہوں نے بتائی وہاں پر جب ہم فوربیڈن سٹی میں گئے تو کہت ان کے ہاں ایک ایسی یعنی تو تاریخ ہے جب یہ ملتے تھے ایک دوسرے کو کچھ طرح ہم نہیں ملکے کہتے جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں have you eaten کیا تم نے کھانا کھالی ہے کھالی ہے تو میں سن کے خوش ہو جاؤں گا نہیں کھایا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی یہ ان کا زندگی میں اس طرح کا معمول ہے ان کا تھا یعنی کہ تو اتنی غربت اور اتنی بھوک انہوں نے وہ دیکھی تھی اچھا اس میں رئیس ہی قصر جو تھی وہ چیئرمن ماؤں نے پوری کر دی وہ جب انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ جی وہ گریٹ لیپ فورڈ کے بناء سے وہ سارا جو اگری کلچر پڑکشن ہے وہ گداموں میں جمع ہوگی لوگ جا کے وہ پینٹنز میں جا کے کھانا کھائیں گے سب کو کھانا ملے گا وہ شروع شروع میں تو یہ کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد ملک میں وہ کہت پڑھ کے کیونکہ ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ تمام کی تمام سنٹرلائز تھیں یعنی مرکزی حکومت جو تھی وہ بلکل ہر چیز کنٹرول کرتی تھی to the level of county کہ بھی کس کی کیا پورڈکشن ہوگی کس کو کیا ٹارگٹ ملے گا آپ نے کتنی گند مگانی ہے اور کتنا آپ کا ٹارگٹ ہے کتنا آپ کا کوٹ ہے اس حد تک وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے پھر انہوں نے اسی کے تحت انہوں نے فرنسوں میں وہ اپنے سٹیل کے برتن برتن لاغر جھونگنیں شروع کر دی جو بچا کچا بھی سمان تھا وہ بھی انہوں نے وہ کسانوں سے لے لیا خیر نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو اٹھاون میں چائنہ میں جب کہت بڑھا تو اس کے نتیجے میں تقریباً کوئی تین کروڑ لوگ مارے گئے وہ چیرمن ماؤں کی تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے وہ کلچرل ایولوشن بنایا نہ وہ کلچرل تھا نہ وہ ریولوشن تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے مخالفین کو ان کی پرجنگ کی جائے خیر چیرمن ماؤں کا جب انتقال ہوا انیس سو چھتر میں اس کے بعد جو انقلابی تبدیلی ہے وہ ڈنگز آوپن جو تھے ان کے دوسری جو نیڈر بڑا وہ لے کر آئے اس دوران سر جو ہم وہاں پر جب گئے انہوں نے ایک بات بتائی ایک واقعہ ہی نہیں ہمیں سنایا اس یونیورسٹی میں جہاں پر ہمارا یہ انٹریکشن پروفیسر سے ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا یہ جس زمانے میں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سارا سنٹرلائز تھا اور مرکزی حکومت ہر چیز ہر پالیسی کنٹرول کرتی تھی تمام بڑی بڑی کارپوریشنیں جو تھیں وہ ان کا وہ سرکار کی تحویل میں تھی بینک آئل کمپنیاں ٹیلی کمیونیکیشن ہر چیز جو تھی وہ سرکاری کنٹرول میں تھی ہر کمپنی میں ہر فیکٹری میں ہر کارخانے میں وہ سرکار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوٹے دی جاتے تھے کوئی انسینٹیو نہیں تھا یعنی ہوتا نا کہ برادر فلان کمپنی نے یہ پروڈکشن ٹارگٹ میٹ کر کے زیادہ پروڈکشن کر لی تو آپ کو یہ بونس ملے گا ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا خیر آن ہوئی ان کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے ایک گاؤں کے کاؤنٹی کے وہ آپ جس کو کہہ لے کہ اس کے اس کے سربراہ کے پاس گئے جس کو یہ ٹارگٹ اسائن ہوتے تھے پروڈکشن کے اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو بھی یہ ٹارگٹ ہمیں اسائن ہوں گے ہم وہ پورا کر دیں گے لیکن اس ٹارگٹ کے بیانڈ جو بھی پروڈکشن ہوں گی اس کو ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے فروخت کر سکیں اس کی جو پروسیڈز ہوں اس کو اپنی مرضی سے اس کا منافع جو ہے وہ شیئر کر سکیں اچھا یہ بالکل ایک غیر قانونی بات تھی جو کہ انہوں نے کی اور یہ سربراہ کو بھی پتا تھا گورنر کو بھی پتا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے لیکن اس نے سمہا اس کی اجازت دے دی اس کی اجازت دے دی یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی اور جو ٹارگیٹ سے ایکسیڈ روی پروڈکشن وہ پھر ان دس پندرہ لوگوں نے کہا تھا جیسے کہ ان کو کہ ہم اس کو شیئر کریں گے اس کے پروسیڈز تو پھر ان کو اجازت دے دی گی کہ آپ اس کو شیئر کر لیں اچھا یہ جب یہ شیئر ہوا جی بینیفٹ تو اس کا بہت فائدہ ہوا یہ ذہن میں رہے کہ وہ کہت والی بات وہ بھوک پیاس وہ ساری وہ میں آپ کو بتا چکا اس کا بہت فائدہ ہوا اس کمیونٹی کو جہاں پر یہ تجربہ کیا گیا تھا اچھا یہ پھر بات پھیلی اور پھیل کے جو سات علاقے تھے ان لوگوں نے بھی اسی طرح کے ارینجمنٹس جو تھے ہو کی جو کہ ان لیگل تھے لیکن کیے اچھا یہ پھر ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہوا ظاہر ہے اس بات کا بینیفٹ تو یہ ہوا اچھا اس دوران ایک اور کام یہ ہوا کہ گورنمنٹ تک ظاہر ہے یہ بات تو گئی وہ تو ایک آثوریٹیٹیو گورنمنٹ ہے کمیونسٹ پارٹی کی وہاں پہ لیکن ڈنگز اوپن اس وقت تک آ چکا تھا اور اس نے آپ سمجھے کہ آنکھیں بند کر لیں اس بات سے اس کو اگنور کر دیا کہ چلو اگر اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ فائدہ کس نویت کا ہے کتنی دیر تک چلتا ہے اس سے کیا نکلتا ہے انہوں نے اس کو اگنور کیا اگنور کیا اور اس دوران کچھ پرائیوٹ کمپنیاں جس کی کیسے اس وقت اجازت نہیں تھی وہ بھی وجود میں آگئے ہیں اور اس کام میں انہوں نے حصہ داری لی اپنی لیکن اجربہ کامیاب رہا اور ساتھ ہی پھر ڈنگز اوپن نے اپنی جو اگنور کی تھی 1978 میں وہ شروع کی جب اس نے چائنہ کو پہلی دفعہ اس کو کہتا ہے اپننگ اپ لبرلائز کر دیا ایکانومی کو کھول دیا بالکل وہاں سے ان کا ٹرن اراؤنڈ شروع ہوا دو تین جو باتیں تھیں چیدہ چیدہ جو انہوں نے اس وقت کی وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے سٹیٹ اونڈ کچھ کمپنیز کو کچھ کارحانوں کو انہوں نے پرائیوٹائز کرنا شروع کر دیا 1985 میں مارگٹ سیچر نے بھی یہ کام جوری اسی طرح 70's میں ایک ویف تھی نگی وہ قومیائی نیشنلائزیشن کی اسی طرح پچاسی میں وہ آئیں اور آ کے چائنہ میں بزنس کر سکتی ہیں اس سے پہلے کوئی کانسیپ نہیں تھا وہاں پہ کسی قسم کا میک ڈاؤنلڈ کے ایف سی برگر گنگ وہ وہاں پر آئے یا کاروبار کرے کوئی بھی غیر ملکی کمپنی یہ پھر 78 کے بعد ہوا